امام صاحب سے کوئی چیز حضر نہیں ہونا یعنی نماز کو رہے باتی چیزوں میں سے کوئی چیز امام صاحب کو لاحق نہیں ہونا امام صاحب نماز پڑھا لے اگر ہوا خالی جو گئی اب اس طورت میں امام صاحب کا حضور پھولیا مسلمیوں کی نماز کا کرشن خاطہ پڑھا لازدہ اب امام صاحب کیا ماند ہوگی موسیقہ کے نماز میں سے کوئی چیز کر دی یہ دو پریشاب کے خضریف دیئے ہوگی دورا چندہ رہا کیا یعنی سامنے چاہایا کیا بات ان کے پیچھے جو بلدار صبح آجے کڑھا جا انہوں پیچھے چلیا اس طریقے سے اس کے تلیلے ہے توڑے غلق ویسے مختصر یہ کہ امام صاحب کو اگر موسیقہ کے نماز میں سے کوئی چیز آئی ہو گئی تو کیا ہو جاتا مسلمی کا کرشن امام صاحب سے لگا ہو جا ایسے کہہ ما لوگیں اگر امام سوالی پہ اور مسلمی پیچھے پڑا نماز مردی نماز اختلاف درست اختلاف درست درے امام صاحب نیچے ہیں مسلمی سوالی پر وہ بھی نہیں ہوگی اسی طریقے سے امام صاحب روچی جلے پر ٹھہرے پر مسلمی نیچے نیچے جلے پر ٹھہرا ہوا ہے وہ اسی صورت پر اس کی نماز میں ہوگی امام صاحب اعلیٰ قبرے میں جیسے آزام کا کمر ہے آن کے اندر اس کے امام صاحب ہیں مسلمی پیچھے کمرے کے باہر نماز میں ہوگی اختلاف درست پر یہ صورت ہوگی اسی طریقے میں تھے امام صاحب کے انتخالات کا انتخالات کو حرمتہ نہیں سنگی وہ انتخالات انتخالات کے میں منتخی ہونا کہ امام صاحب کے عرقان میں منتخی ہونے کی مختبی کو انتخالات ہوتے رہے بس مجھے کہ امام صاحب کی آواز پہنچنا پسندی تک کب اختلاف درست ہے آواز ایسی نہیں پہنچے مانو کی نورا امام صاحب رکو میں کی سجد میں خورنے میں اب انہیں کیا ہوئے اختلاف دنیا امام صاحب رکو میں جب انہیں سجد میں چلتا تھا مجھے تو امام صاحب سجد میں رکو میں جاتا اس لئے اختلاف درست لے رہے یہ بھی ایک مسئل آئی ہے اسی طرح ساتھ بھی بات یہ ہے کہ مختبی کو یہ معدل مولا کے امام مقید ہے یا مسافر ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا لے انہوں یہاں کے چھتی سبر کر کیسے مسافر ہے یہ بات کا حرم مولا مختبی انہیں نیت کر سکتا اگر انہیں مسافر ہے تو دو چرہ رکا پہ سلام پڑھ دیو وہاں ہی کے دو رکا اس کو خود سے پڑھ لے اگر امام صاحب مقید ہے یہاں کے چرہ لے انہوں چار رکا پڑھا تو انہیں مسافر ہے تو دو رکا پچھا انہیں چار کے چار امام صاحب امام کی اختیدہ میں پڑھیں تیری امام اگر مسافر ہے تو انہیں کہا کہتا وہ دو رکا پہ سلام دے دیتا مختلی کو پیچھے پڑھے ہوتے دو رکا پہ سلام دے دیتا اب یہ مانو کیچے نہیں مختلی دوسروں پہ پہ بھی اختیدہ درست دے دے دیتی اب انہیں سلام دے دیتی امام صاحب پہ یہ دو رکا پہ تاکو سلام دے دیتا لوگ میں درام پہ سلام دے دیتا اس کی اختیدہ پہ سلام دے دیتا بار سلام دے دیتا اسی طرح مختلی کو تمام ارکان میں خیرت کے سوا امام کا شریع کے حال اہلا یہ ضروری ہے پہنی پورے ارکان میں جائی کرنا امام صاحب کے ساتھ جب سے نماز کے تر انٹر ہو گیا اتاقی ہو گیا تب سے امام صاحب کی اختیدہ میں رکھتا سلام دے دیتا تو اختیدہ دوسرے نہیں ارکان پڑھے کی مجھے کی جان جا رہا کوئی ساری ہاتھ حتیدہ بھول ارکان پہ امام صاحب سلام پہر دیئے اب اگر کے لئے تہارت کے راستے کوئی مسئلہ نہیں یا بات کیا بھی نماز میں نہیں کرتے جانے کی بات اسی طرح مختلی کا شرائق اور ارکان نماز کی بچا مسئلہ ان سے آگے جا رہا نماز پڑھا اختیدہ کی نہیں اختیدہ تو نہیں ہوتی امام پیچھے مختلی آگے 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 جانے امام صاحب مسئلہ پیچھا کے اوپر کے حصے میں نماز پڑھے آگے حضرت ان کی صفحے امام کے مسئلہ سے پیچھے رہا اگر امام صاحب کے برابر ایٹی ریول میں آگے تب بھی نماز دوس کرنی ہوتی اور اگر امام صاحب سے آگے پڑھے تب اختیدہ دوس کرنے رہی ٹھیک اسی طریقے سے اگر امام کیا رہی مالو ہے اس اگر سجدہ صاحب آگے مسئلہ ہوئی مختلی کوئی سجدہ صاحب کرنا مختلی کو اگر امام صاحب پیچھے غدی نہیں سجدہ صاحب آگے اس کو سجدہ صاحب مان دے امام کی نماز صحیح ہو رہی اس کو سجدہ صاحب نہیں رہی یہ شائعہ ہے جن کی بنیا پر اختیار دوس ہے اگر اگر امی سے کوئی چیز کم رہی تو صورت میں مختلی کی اختیار اس پر نہیں رہتی اللہ تعالی جبی آپ سب ہم کو حکوم کرنے اس پر آنکھ کرنے کی خوف نہیں اللہ فرمائے ہم سب کا خاتم حیث ورانی سب عمالی مرآل مرآل اللہ عمالی مرآل تمام مزرات شرعی مسائل کے بارے سب سمان کرے دیں اختیار مسلی کی درست کنی تو یہ سوال اس کا جواب یہ ہے پہلا تو یہ کہ مختلی نماز کی نیت کے ساتھ اختیار کی نیت کرنا ناظر ہے یعنی مسلی حالی میں چار اٹھا سوہر کی پڑھتا ہو یا دو اٹھا خجر کی پڑھتا ہو یا تی اٹھا محلی کی چار پڑھتا چار اٹھا پڑھتا کی برس پڑھتا اللہ کے دی امیر اٹھا شیط کی طرح پڑھتا پڑھتا مالی رہا یا اختیار کی نیت نے کر یعنی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا اے بولا اس کی نماز امام صاحب کی اختیار پر درست پر رہی امام کی تی مغرب کے پرس پڑھتا ملتا کے لئے پیچھے امام کی چار اٹھا تشان کی پرس پڑھتا کے لئے پیچھے امام کی چار اٹھا کی پرس پڑھتا کے لئے پیچھے امام کی یہ نیت دل میں کرتا لازمی تم اسے نیتی کوئی بس رہی دل جیسا ہوتا اسواریا یہ پہلی شک دوسری شک کیا امام اور مقتدی دونوں کا ایک مکان میں رہناز ہوئی تین دروازوں کے اندر اداع بائیوں کے چان پڑھتا جو پورا حصہ مسجد کا جنمی حصہ پینا بائی جس میں پانچ نماز یں ندا کیا تھے اور یہ حصے کے اندر اور یہ حصے پہا ہے جو مسجد کا سہنے سہنے مسجد آگے اگر اختی سفے پونی آخر تک بن رہے جائی تو صورت میں اختی دوس کرتی سرک تک بھی چلے اور اوپر اور اوپر اڑش ایلائی تک بھی اگر امانت بنا گئے تب بھی اوپر اوپر سب کی اختلاف دوس اور یہ نیچے بھی بنا دے چلے پہن دوس تک بھی جتنے نیچے کے خلور میں رماز پڑھ سب کی اختلاف دوس ہے یعنی یہاں جو بات بیان کرے وہ کیا ہے امام صاحب پر آلے مسجد میں مہنگ کی آواز پہنج باز دوس گھروں میں جو باندھا گھر میں چلوں میں کھا مسجد امام صاحب کی اختلاف میں نماز پڑھ دوس گھر بھی اختلاف دوس گھر امام صاحب اختلاف بکان بکان چند ہو گیا بھائیسی صورت نہیں آواز آلی امام صاحب کی امام صاحب ایسا نماز بھی ہو لی امام صاحب جا پڑھ آلے وہ جگہ سے آپ کناشا ہو رب اور آلو کب جا کے کیا ہوتی آپ کی نماز صحیح ہوتی برنا صحیح نہیں ہوتی یہ دو بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام اور مختلی دونوں کی نماز ایک ہو نماز امام اور مختلی دونوں کی نماز کیا ایک رن ہے یعنی کہ امام صاحب پڑھا لے فجر کی فرز نماز ابھی نے نیت کرنا تکی زوہر کی خضا پڑھ پڑھ پیچھے امام دی والے پڑھ نماز بات ملے امام صاحب جو نماز پڑھا لے انہیں وہی نماز کی نماز کرنا فجر پڑھا لے فجر کی زوہر پڑھا زوہر کی کیا صاحب تذبیہ کوئی نماز رمضان میں پڑھا لے تو اس کی ملے نیت کرنا امام صاحب کوئی نیت کرنا انہیں نیت روش رکھے شاہدی اگر امام صاحب پڑھ دے اپنی نماز اکسر کوتا سوندی مرد دے سا ایک ملتا جو رماز پڑھ دے جو جو ملتا سوند ملتا آپ رش روش ہ بلcher جس رمضان روش روش رو 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 انہیں نیت کر دیا ہوں کہ میں چاہتا کہ یہ بلدے کو انہیں نماز کے ساتھ شریف کر دیا ہوں میں امام بن جاؤں ہوں انہیں اوسفی اس طریقے میں آتا کہ یہ نماز پڑھو لگے فورا نیت کر دیا ہوں تو اقتی اقتداء انس کو ہے انہیں اقتداء کی نیت کر دیا اب اگر امام نیت دیتے کر آئے اب انہیں خالی انہیں دگائشہ پڑھے کر دیا کہ آدھیا تو نہیں ہوتی نماز نماز بھی ایک ہونا کہ امام صاحب اس کو مسندی تصریف کرنا انہیں بھی امام صاحب کی امام ماننا اب جا کے اقتداء درستورتی پڑھنا نہیں ہوتی چوتھی بات یہ کہ امام اور مسندی کے درمیان میں اگر دو سب سے زائد پاس آ گیا دو سب مکمل خالی آگے پیچھ میں اب امام صاحب ادھر ہے پہلی سب کے پاس دو سب چھوٹے پیر نیزری سب میں کوئی باتا رکھا پایا پیچھے اس امام کے پاس اس کی اقتداء دوسرے بھی مدھی پہ اس کی نماز جاناں کے ساتھ ہے اب یہاں کیا ہو رہا مالو ترامی کی نماز پڑھے امام صاحب پڑھا لے تو کنم امام کنر کے پاس وہ بولی پرچی مک کے نماز پڑھا اس کے اگلے سب کے پیچھ میں پانچ پانچ سب کا فاصلہ آ جایا یا دو سب کا فاصلہ آ گیا تو اس کی اقتداء دوسرے بھی ہوگی اب پانچ سب کا فاصلہ تھا تو کنسیوں کی نماز ملے خالی پڑھا بڑھا ہے ایسی کو گھنے دی ایسی سے پاک سرکار کرنا ہے میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ترامی پڑھیں خلاف ملتیک کرنے والے سرکار ہیں راکھوں میں چاہت کے نماز پڑھیں مگر کیا ہے مالک ان کے نماز پڑھنا راکھوں میں چاہتے ہیں سوائے رات کی خودبان کرنے کی اور تقریب ہوتارنے کی کچھ بھی نہیں ہے بھلو کوئی سواگی چاہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے ہیں پھر سیکھنا کینے چاہتے ہیں اور وہ پڑھے چاپچا سب کا فاصلہ رکھیں تو وہیسی صورت میں جائے مالکس کی نماز نہیں کریں آنے سب کا بھی اکتا ہمیں اللہ مالکہ جانتا ہے آئیسا بڑے امام بڑھتا رہا تھا جان کچھ تک کہنے پر اللہ مالکہ بڑھتا رہا تھا آئیسا بڑے رہتا بہتا ہے تو صحیح یہ ہے یہ بندہ امام ساپ سے جو کناکشن کرنے پر سب سے جلگت جلگتا مہین سب کی اتھوسری سب کی تیسری سب چوکی سب سکھیں بہت رہا ایسا گیر تک بھی چلے گے سہین مسجد میں بھی پڑھے تو ہو جاتی راستے تک بھی چلے گے تو ہو جاتی کیونکہ سپوں کا کریکشن نینڈے پہ چلے جانا پاس تا اگر ایک بھی دو سپوں کا فاصلہ سنجر یہاں پہ آ کر تو پیچھے بار بھی نماز نہیں ہوں اگر پیچھے بار بھی نماز نہیں ہوں اگر پیچھے بار بھی چار بار بھی پانچوی بار یہ ہے کہ امام صاحب کی نماز کا صحیح ہونا موسیقی